دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بات کروں گا ایف ایس کیو ہنڈرڈ یہ گرین مائٹ فیر چائلڈ پاور سوچ ہے ایف پی ایس ہے نارمل آئی سی کے اوپر اس کا نمبر جو لکھا ہوتا ہے وہ کیو ہنڈرڈ لکھا ہوتا ہے یہ عام موبائل چارجز کے اندر اور مختلف چھوٹی پاور سپلائز کے اندر یہ آئی سی استعمال ہوتی ہے یہ بیسیکلی ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے یہ ارون بھائی ہے انہوں نے کہا سر مجھے کیو ہنڈرڈ سوچنگ آئی سی کی ورکنگ سمجھائیے تو چلیں اسی پیج بات کرتے ہیں سوچ مارڈ پاور سپلائی کے اندر یہ آئی سی یوز ہو رہی ہے اس کی انٹرنل بلٹ ان موسفٹ ہے یعنی اس میں ایکسٹرنل موسفٹ نہیں لگتی بلکہ اس کی انٹرنل موسفٹ ہے تو پریسائز فکس آپریٹنگ فریکوینسی ہے سکسٹی سیون کلو ہٹس پہ یعنی یہ فکس فریکوینسی ہے اس کی فریکوینسی آپ اڈجیسٹ نہیں کر سکتے اور برسٹ مارڈ آپریشن ہے برسٹ مارڈ آپریشن کیا ہوتا ہے کہ جس وقت ہماری پاور سپلائی میں آؤٹپٹ میں لوڈ ڈیکریز ہو جائے تو یہ خود بخود سنس کرتی ہے اور کیا کرتی ہے کہ پھر فضول میں بہت زیادہ سوچنگ نہیں کرتی اور برسٹ مارڈ میں جا کر یعنی پیکٹ کی صورت میں تھوڑی تھوڑی سوچنگ کرتی ہے تاکہ بہت زیادہ پاور ضائع نہ ہو تو پاور سیونگ مارڈ ہے یہ برسٹ مارڈ آپریشن انٹرنل سٹارٹ اپ سرکٹ ہے یہ سافٹ سٹارٹ ہوتا ہے انٹرنل سٹارٹ اپ کہ بلکل سلولی سٹارٹ ہو انیشل جو سوچنگ سرج ہوتی ہے اس سے بچانے کے لیے اس کے بعد پلس بائی پلس کرنٹ لیمٹنگ ہے یہ کیا کرتی ہے کہ جو سوچنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں جتنی پرائیمری میں کرنٹ فلو ہو رہی ہوتی ہے اس کو مانیٹر کرتے ہوئے تو یہ کرنٹ لیمٹ کرواتی ہے اور یہ ہے بیسیکلی وولٹیج مارڈ یعنی وولٹیج مارڈ ایس ایم پی ایس آئی سی ہے وولٹیج مارڈ کیا نشانی ہوتی ہے کہ وہاں پر آپٹو کپلر یوز کیا جاتا ہے کہ آپٹو کپلر لگا کر آپ سیکنڈری کے وولٹیج مانیٹر کرتے ہیں جب سیکنڈری میں وولٹیج لیول مینٹین ہو جاتا ہے تو اس وقت پرائیمری کو فیڈ بیک دی جاتی ہے آپٹو کپلر کے تروں اور اس کے اندر آگے سیفٹیز ہیں کہ اوور وولٹیج پروٹیکشن ہے اوور لوڈ پروٹیکشن ہے اوور وولٹیج پروٹیکشن کیا ہوتی ہے انپٹ میں اگر وولٹیج زیادہ آتے ہیں تو وہ اوور وولٹیج پروٹیکشن ہو جاتی ہے اوور لوڈ پروٹیکشن اگر سیکنڈری میں لوڈ زیادہ ہو جائے تو بھی یہ OLP میں چلی جائے گی اس کے بعد اس کا TSD ہے انٹرنل تھرمل شٹ ڈاؤن ہے اگر اس کا تمپریچر 145 ڈگری سے زیادہ جاتا ہے تو یہ IC آف ہو جائے گی آٹو ریسٹارٹ مارٹ اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے UVL دیکھ لیں تو UVL ہوتا ہے کہ انڈر وولٹیج لاک آؤٹ اگر اس کے جو VCC وولٹیج ہیں وہ 7 وولٹ سے ڈراب کر جائیں تو اس وقت یہ IC UVL میں چلی جائے گی انڈر وولٹیج لاک آؤٹ میں چلی جائے گی اور اس وقت کیا ہوگا اس کا انٹرنل سرکٹ جو ہے وہ ریسٹ ہوتا ہے اور یہ IC آٹو ریسٹارٹ مارٹ میں اپنے جتنے فالٹ ہیں ان کو ریسٹ کرتی ہے اور پھر یہ دوبارہ سے اپنے فالٹ کو ریسٹ کرتے ہوئے سٹارٹ لیتی ہے تو یہ اس کا ریسٹارٹ مارٹ ہے اور یہ تب تک ریسٹارٹ ہوتی رہے گی جب تک اس میں اگر اووروڈ ہے اوور وولٹیج ہے انڈر وولٹیج ہے تھرمل شٹڈاؤن ہے ان میں سے کوئی کنڈیشن بھی آئے گی تو یہ IC بار بار ریسٹارٹ ہوگی اور وہ ریسٹارٹ کیا فنکشن ہے کہ آپ کو آؤٹپٹ میں فلکچویشن ملتی ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے تو نشانی آپ کو مل گئی کہ جی فلکچویشن ہوگی اگر وہ IC بار بار ریسٹارٹ ہو رہی ہے تو اس IC کے آپریشن میں کوئی دکھت آ رہی ہے کہ اس کے وی سی سے ہی مینٹین نہیں ہو رہے یا وہ انڈر جا رہے ہیں یا وہ جا رہے ہیں یا اس کا آگے شارٹ سرکٹ آ رہے ہیں تو یہ IC بار بار ریسٹارٹ مارڈ میں جا رہی ہے تو سیکنڈری سائٹ ریگولیشن ہے جیسے میں بات کر رہا تھا کہ آپ کو پلر لگا کر یعنی وولٹیج مارڈ جو ریگولیشن ہوتی ہے اس کو سیکنڈری سائٹ ریگولیشن کہا جاتا ہے اور کہاں پہ استعمال ہوتی ہے چارجرز کے اندر استعمال ہوتی ہے اور مختلف موبائل فون کے اڈاپٹر کے اندر پی ڈی اے کے اندر ایم پی تھریز کے چارجر کے اندر یہاں پر اس کی جو شارٹ سی ڈسکرپشن بتاتا ہے کہ یہ ایس ایم پی ایس ہے سوچ مارڈ پاور سپلائز کے اندر استعمال ہوتی ہے اور اس کے انٹرنل جو ہے وہ موسفٹ ہے یو بی ایلو اور ہاں اس میں ایک ایل ای بی لیننگ ایج بلینکنگ ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے جو کہ پلس بائی پلس کرنٹ سیٹنگ کے لیے ہوتی ہے اور باقی اس کی پروٹیکشنز ہیں وہ یہاں پر یہ چیزیں آتی ہیں اس جگہ پر اس کا مارڈل نمبر آتا ہے پروڈکٹ نمبر ایف ایس کیو ہنڈرڈ ڈارملی آئی سی کے اوپر اگر اگر ایس کیو ہنڈرڈ لکھا ہوئے تو اس کا اوریجنل نمبر جو ہے ایس ایس کیو ہنڈرڈ ہے آٹھ پن میں آتی ہے اور پیکج کورڈ اس کا کیو ہنڈرڈ ہے اور اس کے جو وولٹیج ہے وہ چھے سب چاس وولٹ تک جاتی ہے ایف آسیلیٹریز کی جو سوچنگ فرکنسی ہے وہ سکسٹی سیون کلو ہیٹس ہے اور اس کی آرڈی ایس رزسٹنس ڈرین ٹو سورس جب پاور سپلائی کا ڈیزائن کلکولیٹ کیا جاتا ہے یا آپ کسی بھی ایسے ڈیزائن میں جہاں پہ سکسٹی سیون کلو ہیٹس پہ کوئی آئی سی یوز ہو رہی ہے اگر آپ نے اس آئی سی کے ریپلیس کرنا ہے یا اس کی جگہ پہ کوئی اور آئی سی لگانی ہے تو آپ یہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ سولہ اہم کی آرڈی ایس ہے تاکہ اگلے سرکٹ کے ساتھ میچنگ ہو جائے اگر کوئی سرکٹ ایس ہے جس کی آرڈی ایس لیس تن ون اہم پہلے چل رہی ہے تو اس جگہ پہ اگر آپ اس آئی سی کو لگائیں گے تو یہ آئی سی فوراں سے ڈیمیج ہو جائے گی کیوں کہ اگر آپ کا پہلے سرکٹ جو ہے وہ ون اہم سے میچ کیا ہوا ہے تو اگر آپ اس کی جگہ پہ یہ آئی سی لگائیں گے تو یہ اس کی موسفیٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی یہ بیسیکلی آرڈی ایس ہوتی کیا ہے کہ جس وقت ہماری موسفیٹ سوچ کرتی ہے تو سورس ٹو ڈرین جو اس کی انٹرنل رزیسٹنس ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے تو وہ یہ سولہ اہم ہے اس کا ٹیپیکل سرکٹ کیسے ہے کہ بریج ریکٹی فائر لگا کر یہاں پہ وولٹیج بنایا جاتے ہیں اس بلک کیپیسٹر پہ اور وی ایس ٹی آر وولٹیج دیا جاتے ہیں یہ ہوتے ہیں سٹارٹ اپ وولٹیج اس وی ایس ٹی آر سے یہ اپنے جو انٹرنل سرکٹ ہے اس کو ری سیٹ کرتے ہوئے انٹرنل اس کا ایک ریگولیٹر ہے اس کو سیٹ کرتا ہے ساتھ میں ایک چارجنگ کرتا ہے اس کیپیسٹر کی جس کو وی سی سی کیپیسٹر بولا جاتا ہے یہ اس کے سٹارٹ اپ وولٹیج ہوتے ہیں جب یہ سٹارٹ کر لیتا ہے تو اس کے بعد سوچنگ ہوتی ہے سوچنگ اس موسفیٹ سے گراؤنڈ سے پازیٹیو کی طرف یہ سوچ کرتا ہے اور یہ نارملی فلائی بیک آپریشن میں استعمال کی جاتی ہے تو ساتھ میں یہاں پر ایکزلری وائنڈنگ ہے ایک اینڈ تو گراؤنڈ ہے اور دوسرے اینڈ سے جو پازیٹیو والٹیج ریکٹیفائی کر کے وی سی سی کیپیسٹر کو دیے جاتے ہیں انیشلی جب یہ اس کو وی ایس ٹی آرگ والٹیج دیے جاتے ہیں تو اس وقت یہ تقریباً ہنڈرڈ مایکرو ایمپیئر پر اس کیپیسٹر کو چارج کرتا ہے اور اس کیپیسٹر کی ویلیو جو ہے وہ کیلکولیشن میں رکھی جاتی ہے تقریباً دس مایکرو سے لے کے فورٹی سیون مایکرو پر پچاس وولٹ کی رہنگ میں یعنی دس مایکرو سے سینتالیس مایکرو فیرڈ میکسیما اور پچاس وولٹ اور یہاں پر اس کا فیڈبیک کے لیے آپٹو کپلر استعمال کے جاتا ہے آپٹو کپلر کا ایک اینٹ بارے سیکنڈری سائٹ پر ہے جو کہ وولٹیج پورے ہونے پر یہاں پر اس ایلیڈی کو ایکٹیو کروائے گا جیسے ہی ایکٹیو ہوئے گا تو یہ ٹرانسٹر سوچ کرے گا اور گراؤنڈ لیول کو کنڈکٹ کروا دے گا اور تقریباً پوائنٹ فائم وولٹ پوائنٹ سیون وولٹ فیڈبیک پن پر دیتا ہے اور اگر اس کو ٹو تھرٹی وولٹ پر اوپن فریم میں استعمال کیا جائے گا تو تیرہ وارٹ اگر آپ اس کو یونیورسل بنائیں گے پچاسی سے لے کے دو سو پیسٹ وولٹ تک تو اس وقت یہ آٹھ وارٹ کی سوچنگ میں استعمال ہوگا یعنی نارمالی یہ چارجرز ویڈرہ کے اندر استعمال ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر اس کا انٹرنل سٹرکچر ہے اس آئی سی کا پن نمبر وان اس کی گراؤنڈ ہے چھ سات آٹھ اس کی ڈرین ہے جو کہ ڈرائیو دیں گی پرائمری کو پن نمبر دو اس کی وی سی سی ہے اور پن نمبر پانچ اس کی وی ایس ٹی آر ہے پن نمبر تین اس کی فیڈبیک ہے چار نمبر پن اس کی نارٹ کنیکٹڈ ہے ان کا فنکشن دیکھ لیں یہ پن نمبر ایک اس کی گراؤنڈ ہے تو یہ ایک تو چپ کا گراؤنڈ اور ماسفٹ کا گراؤنڈ یہ دونوں گراؤنڈ ہی کٹھے ہیں چھ سات آٹھ پرائمری کو ڈرائیو دیں گے اور پرائمری کا دوسرا ہینٹ چلا جائے گا پازیٹیو وولٹیج کے ساتھ وی ایس ٹی آر یا سٹارٹ اپ ریزسٹر لگا کر پازیٹیو ریل جو ہمارے پازیٹیو وولٹیج ہوتے ہیں یہ تین سو تیس وولٹ جتنے بھی وولٹ ہے تین سو وولٹ ہیں تو وہاں پہ ایک ریزسٹر لگا کر دو میگا کی یا اس سے اوپر کلکلیٹ کر کر ریزسٹر لگائی جاتی ہے تو یہ یہاں سے اس کا یہ لہج ہے یہ سوچ انڈر وولٹ ہے جو وولٹ ہے ساری چیزوں کو منیٹر کرے گا اور ساتھ میں یہاں پر اس کا کمپیرٹر آ جائے گا یہ وولٹج کو منیٹر کرے گا اس کے ساتھ اس کا انٹرنل وولٹج ریفرنس ہے اور ساتھ میں یو ویلو ڈیٹیکٹر ہے اور انٹرنل بائسنگ نیٹورک ہے یعنی یہ اپنی چپ کو ایک ریگولیٹڈ وولٹج دے گا لیکن ساتھ میں یو ویلو اور وولٹج ساری پروٹیکشنز یہاں پہ انیبل ہو جائیں گی اور اسی پوائنٹ پہ اسی پوائنٹ پہ وی سی سی کیپیسٹر لگے گا تو وی سی سی کیپیسٹر کو انیشلی یہ چارج کرے گا سب سے پہلے جب ہمارے اکزلری وانڈک کے وولٹج نہیں آتے تو یہاں سے مین جو ہمارے کیپیسٹر کے وولٹج ہے وہ آ کر اس کو چارج کروا رہے ہوتے ہیں جیسے ہی یہ چارج ہو جاتا ہے جتنی بھی اس کی لیمیٹڈ کرنٹ ہے تو جیسے جیسے اس کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تب تک یہ اپنا سافٹ سٹارٹ لے چکی ہوتی ہے اور لینئرلی اپنی کرنٹ کو بڑھانا شروع کر دیتی ہے اور جیسے ہی سوچنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو وی سی سی کے وولٹج ایکزلری وائنڈک سے آنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ہی وولٹج اس لیول پہ پہنچتے ہیں تو اس آئیسی کو یہاں پر اوور وولٹج پروٹیکشن کا سرکٹ بھی انیبل ہو جاتا ہے اور یہاں سے اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اگر اوور لوڈ ہوگا اگر آپ کا لوڈ بڑھ رہا ہے تو یہاں پر یہ وولٹج بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس وقت آئیسی اپنی سوچنگ زیادہ کرتی جاتی ہے یہاں پہ اس وقت تک یہ اپنی سوچنگ کو بڑھاتی جائے گی جب تک فیڈ بیک نہیں ملے گی جیسے ہی فیڈ بیک آئے گی تو یہ اپنی سوچنگ کو لیمٹ کروالے گی یعنی یہ یہاں پہ موسفٹ کو سوچ کرائے گی انٹرنل آسیلیٹر بھی ہے اور یہاں پر اس کے مختلف جو سارٹس جنریٹر ہے اور ڈیفرنٹ قسم کی اس کی ریسیٹ سرکٹری ہے یہاں پہ تھرمل شاٹ ڈاؤن ہے یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر ایک کلوز لوپ بنتا ہے اور یہاں پہ اس کا یہ لی بھی ہے یہ سرکٹ کیا ہے کہ اس کا لیڈنگ ایڈج بلینکنگ ہے یہاں پہ اس کی آئی سینس ہے کرنٹ سینس ہے یہ سینس ریزسٹر ہے یہ انٹرنلی یہاں سے جتنی کرنٹ فلو ہوگی یہ اس کو منیٹر کرے گی اور یہاں سے کرنٹ لیمٹ ایمپلی فائر سے نکلے گی فیڈ بیک اور اس آئی سی کو پتا چلتا جائے گا کہ جی کتنی کرنٹ فلو ہو رہی ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ لوڈ کتنا کنیکٹ ہوا ہے کیونکہ لوڈ جب کنیکٹ ہونا ہے اس نے سوچ کرنا ہے سوچ کرنے سے اور فیڈ بیک کا ویٹ کرنا ہے جب اس کو فیڈ بیک پلسز ملنا شروع ہو جاتی ہے اس کو اپنا فیڈ بیک مل جاتی ہے اس وقت یہ اپنی کرنٹ کو لیمٹ کروانے دی ہے جیسے ہی انڈر وولٹیج کوئی بھی پروٹیکشن انیبل ہوگی تو یہ آئی سی پھر سے ری سیٹ ہو جائے گی اس پوائنٹ سے جیسے ہی ری سیٹ ہوگی یہ پھر سے اپنا سٹارٹ اپ لے لے گی اور پھر اس وقت یہ برسٹ مارڈ میں چلی جائے گی بار بار سٹارٹ ہوگی ری سٹارٹ ہوگی ری سیٹ ہوگی کوئی فالٹ اگر فار ایزمپل اس میں اگر آوٹ پوٹ میں شارٹ سرکٹ ہے تو اوور وولٹیج پروٹیکشن آ جائے گی اگر اس میں پرائمری میں ہمارے جو لائن وولٹیج ہیں وہ ڈراب کر جاتے ہیں تو انڈر وولٹیج لاک آؤٹ آ جائے گا یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر کام کر رہی ہوتی ہیں اس طرح کا آئی سی کا پیکج ہے پن نمبر وان اس کا گراؤنڈ ہے جو کہ ڈاٹ والی سائٹ پہ ہے پن نمبر ٹو اس کی وی سی سی ہے پن نمبر تھری فیڈ بیک ہے اور یہ تین پنیں چھے سات آٹھ اس کی لگ جاتی ہیں ہمارے ٹرانسفارمر کے ساتھ اور یہاں پر اس کا وی ایس ٹی آر وولٹیج ہے یہاں پر پن ڈسکرپشن ہے تو پن ڈسکرپشن میں اسی طرح سے جیسے جیسے میں نے وہ باتیں بتائی ہیں تو اس میں کچھ وہ وولٹیج ویلیو کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جی پوائنٹ فائیو سے لے کے پوائنٹ ٹو فائیو تک فیڈ بیک ہے یہاں پہ تو وی سی سی والی بات آ جاتی ہے اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں اور اوورلوڈ پروٹیکشن اور ساری جو ہے یہ اسی سے منیٹر کرے گا کہ فیڈ بیک میں کتنے وولٹیج آ رہے ہیں تو یہ اس ٹرگر کو اپنے وی سی سی والٹیج کو ان ساری چیزوں کو کمبائن کر کے تو فائنلی جو ہے سوچنگ پلسز جنریٹ کرواتے ہیں تو سٹارٹ اپ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر اس کی میکسیمم ریٹنگ آ جاتی ہے کہ ڈرینڈ وولٹیج اس کے سفٹی وولٹ ہے سپلائی وولٹیج اس کے میکسیمم بیس وولٹ دے سکتے ہیں آپ اس کو وی سی سی وولٹیج یہ اس کی ایکسٹریم کنڈیشن ہے پاور ڈیسیپیشن یہ آ جاتی ہے اور یہ ایک سو پینتالیس ڈگری پہ اس کا تھرمل شاٹ ڈاؤن آ جاتا ہے کہ جو رزیسٹنس ہے آل ڈی ایس ہے وہ سولہ ہوم ہے اور میکسیمم بائیس ہوم تک ہو سکتی ہے کنٹرول سیکشن میں اسیلیٹر فریکنسی اس کی مینیمم سکسی ون اور میکسیمم سیونٹی تھری تک لیکن سپیسیفک فریکنسی اس کی فکس فریکنسی سکسٹی سیون کلوہرٹ تو سوچنگ فریکنسی کی ویرییشن جو ہے ٹمپریچر کے حساب سے وہ پلاس مائنس فائی پرسنٹ ہے ڈیوٹی سائیکل اس کا سکسٹی سیون پرسنٹ تک جا سکتا ہے یعنی اپنا ڈیوٹی سائیکل اڈجسٹ کرتے ہوئے سکسٹی سیون پرسنٹ تک اپنے آپ کو سیٹ کر سکتی ہے یووی ایلو کے وولٹیج سٹارٹ اور سٹاپ یعنی کہاں پہ جا کے یہ اپنے آپ کو سٹاپ کروائے گی اور کہاں پہ سٹاٹ کروائے گی اگر وولٹیج سیون وولٹ سے نیچے ڈراب کرتے ہیں تو اس وقت یہ آئیسی اپنے آپ کو ریسٹ کر لے گی تو فیڈبیک سورس کرنٹ کیوں ہے جو ہم نے optocoupler connect کرنا ہے تو اس کی پوائنٹ فور زیرو ملی ایمپیر کرنٹ ہے انٹرل ساپ سٹارٹ ٹائم اس کا پندرہ ملی سیکنڈ ہے تو یہ سٹاٹ اپ کے سرکٹ کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جی انیشلی وہ وی ایس ٹی آر وولٹیج سے لے کے آئی ایس ٹی آر سے چارجنگ سٹارٹ کرے گا اور انٹرلی اور یہاں پر آ کر اس کیپیسٹر کو یہ چارج کروائے گا یہاں سے جو ہمارے ڈی سی ریل کے وولٹیج ہیں انہی سے ایک ریزیسٹر لگا کر کرنٹ لیمٹ کروائی جاتی ہے سٹارٹ اپ کرنٹ اور وہاں سے وہ کرنٹ کتنی ہے ہنڈرڈ وائکرو ہیں پھر اور اس سے جب وہ آئی سی سٹارٹ کرتی ہے اور سوچنگ سٹارٹ کرتی ہے پھر اس وقت یہاں سے وی سی سی وولٹیج یہ ایکسلری وائنڈگیں ایکسلری وائنڈگ سے وولٹیج ایکٹی فائی ہو کر اس کیپیسٹر کو چارج کریں گے انیشلی آئی سی یہاں سے سٹارٹ ہوگی جیسے ہی سٹارٹ اپ لے لے گی اور یہ وولٹیج ملنا شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس نے اس پہ سوچ کرنا ہے اور انہی وولٹیج کو منیٹر کرتے ہوئے اس نے لوڈ کو بھی ڈیٹیکٹ کرنا ہے مختلف چیزیں جو انٹر وولٹیج اور وولٹیج یہ ساری چیزیں یہاں سے ڈیٹیکٹ کریں گے یہاں پر وہ کیپیسٹر کی بات کرتا ہے کہ اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ جب آپ نے کیپیسٹر کی ویلیو سیلیکٹ کرنی ہے تو کرنٹ اور وولٹیج کو منیٹر رکھتے ہوئے دس مایکرو سے لے کے سنٹالیس مایکرو تک آپ کیپیسٹر لگائیں گے اس کے آگے فیڈبیک کنٹرول ہے تو فیڈبیک کنٹرول میں وہ کہتا ہے جی آپ کے اے چار سو اکتیس یا ٹی ایل فور تری وان جو ہے یہ لگا کر سوچ کرواتے ہیں جب فیڈبیک کے وولٹیج پورے ہو جاتے ہیں تو اس کا انٹرنل ریفرنس اس کے ٹو پرنٹ فائیو کے ساتھ کمپیر کرتا ہے تو آپٹو کپلر کی ایلی ڈی جو ہے وہ آپٹو کپلر کی ایلی ڈی جب اس کو اس کی کرنٹ ملتی ہے تب وہ جا کر اس ٹرانسٹر کو سوچ کروائے گی اور فیڈبیک وولٹیج پھر پول ڈاؤن ہو جاتے ہیں کب پول ڈاؤن ہوگے کہ اگر آپ نے سیکنڈری میں لوڈ زیادہ کنیکٹ کر دیا تو کیا ہوگا وولٹیج ڈراب آئیں گے جیسے ہی وولٹیج ڈراب آئیں گے کیوں ہوگا کیونکہ لوڈ جو ہے آپ کا انکریز کر گیا جیسے لوڈ ڈیکریز کیا وولٹیج ڈراب ہوں گے یعنی کرنٹ زیادہ فلو ہوگی تو اسی وقت اس آئی سی کو پتا چل جائے گا کہ یہ وولٹیج ڈراب ہو رہے ہیں جیسے ہی کرنٹ انکریز ہوگی جیسے ہی کرنٹ انکریز ہوگی تو ہمارے آپٹو کپلر کے جو فیڈ بیک وولٹیج ہیں یہاں پر یہ ڈراب ہوتے ہیں اور فیڈ بیک اتنا لیٹ آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ آئی سی اپنی سوچنگ بڑھاتی جاتی ہے لیڈنگ ایڈ بلینکنگ یہ ہوتا ہے اس کا انٹرنل سرکٹ اس کے اندر بلٹن ہے وولٹیج آر سنس کے اکراس جو وولٹیج ڈراب ہوتے ہیں انہی کو منیٹر کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ اس کے انٹرنل جو سرکٹ ہے اس کی جو انٹرنل موسفیٹ ہے اس کے ساتھ جو سیریز میں ریزسٹر لگے ہوئی اس کے بلٹن ہے اسی سے یہ منیٹر کرے گی اور وہاں سے کرنٹ سنس کرتے ہوئے ٹائمنگ جنریٹ کرے گی کیونکہ لیڈنگ ایڈ بلینکنگ اس کو سنگنل کا نام دیا گیا ہے وہ کیا کرتی ہے اس سسٹم کو فول پروف بناتی ہے اور پلس بائی پلس کرنٹ لیمٹنگ کرواتی ہے پروٹیکشن سرکٹ میں بات آتی ہے کہ اس کے اندر مووی آلو انڈرولٹیج لاک آؤٹ ہے اوورولٹیج پروٹیکشن ہے اوورلوڈ پروٹیکشن ہے تھرمل شرڈ ڈون ہے یہ چار مختلف قسم کی پروٹیکشنز ہیں اور جیسے ہی یہ پروٹیکشنز کوئی بھی انیبل ہوگی تو یہ فوراں سے کیا کرے گی کہ سب سے پہلا کام اس نے کرنا ہے موسفٹ کو آف کروانا ہے جیسے ہی موسفٹ کو آف کروانا ہے تو ہماری سوچنگ آف ہوگی تو وی سی سی وولٹیج ڈراب کر جائیں گے جیسے ہی وی سی سی وولٹیج ڈراب کیے ابھی آئی سی پھر سے ری سیٹ ہو جائے گی کیونکہ اس نے وی ایس ٹی آر وولٹیج کو جیسے ہی ڈسکنیکٹ کیا کپیسٹر ہمارا وی سی سی کپیسٹر ڈسچارج ہوا آئی سی ری سیٹ ہو پھر سے سوچنگ سٹارٹ کی پھر منویٹر کرے گی یہ اس کو کہتے ہیں آٹو ری سٹارٹ اور اس کا فالٹ ری سیٹ سرکٹ اس کو ری سٹ کروائے گا یہاں سے اور پھر سے یہ سوچنگ سٹارٹ کرے گی جیسے ہی اس نے کیونکہ اس وقت آئی سی ری سٹ ہوگی تو پھر اس نے آئی ایس ٹی آر سے پھر سے کپیسٹر کو چارج کروائے چارج کروائے اگر پھر فالٹ موجود ہے تو پھر یہ ری سیٹ ہو جائے گی تو یہ ہے اس کا آٹو ری سٹارٹ بارٹ یعنی اس کنڈیشن میں یہ ڈیوائیس جو ہے یہ نارمل آپریشن میں ریزیوم ہوتا ہے بار بار تو جیسے ہی اس کو پھر سے پرابلم ملتا ہے اور یہ اس وقت تک اپنی سوچنگ آئی سی کو آن آف کرواتی رہے گی جب تک ہمارا وہ فالٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ختم نہیں ہوتا تو یہ مختلف ان اوورلوڈ پروٹیکشنز کی اور ان چیزوں کی ڈیفینیشنز ہیں تھرمل شاٹ ڈاؤن ہے ایک سو پینتالیس ڈگری پہ یہ تھرمل شاٹ ڈاؤن ہو جائے گی سافٹ سٹارٹ ہے تو یہ پندرہ میلی سیکنڈ کے اندر یہ آئی سی اپنی کرانٹ کو لینیرلی بڑھاتے ہوئے اس طرح ریمپس کے اندر سٹیپس کے اندر بڑھاتے ہوئے 2.4 14 میلی سیکنڈ کے حساب سے بڑھاتے ہوئے اپنی کرانٹ کو مینیمم سے میکسیمم طرف لے کے جائیں گی تو برسٹ مارڈ آپریشن ہے برسٹ مارڈ آپریشن ہے اگر ہمارا لوڈ جو ہے آگے ریڈیوس ہو جاتا ہے اس وقت پاور سیونگ کے لیے یہ اپنی سوچنگ کو بھی ڈیکریز کر دیتی ہے یعنی پھر پیکٹس بھیجتی ہے کب تک جب تک اس کو دوبارہ فیڈ بیک نہیں ملتی کہ جی والٹیک ڈراب ہو رہے ہیں کیونکہ اس وقت اگر آپ کرنٹ یوز نہیں کر رہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ فیڈ بیک کی پلسز لیٹ آتی ہیں کیونکہ کیپیسٹر کا ڈسچارج لیٹ سیکنڈری کا جو کبیسٹر ہوتا ہے اس کا ڈسچارج لیٹ کم ہو جاتا ہے وہ سلوری ڈسچارج ہوتا ہے تو اس وقت یہ آئیسی اپنے آپ کو برسٹ مارڈ میں لے جاتی ہے تو اس طرح سے یہ پلسز بھیجتی ہے پھر بار بار اس کا کانٹینیوز آپریشن نہیں ہوتا جیسے ہی فیڈ بیک آتی ہے تو یہ اپنا سوچ کر جائے گی تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی ہے اگر معلوماتی ہے تو تھم بپ کیجئے اگر آپ نے میرے چینل کو تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے اگر کوئی کوئی کوئسٹن ہو تو کومنٹ بکس میں لازمی لکھئے مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ